جو سپریم جوڈیشل کانسل اور پارلیمانی اور اس کے علاوہ باقی اس کڑوی گولی کو اب گلاب جامن کا کور دیا جا رہا ہے وہ بھی ترمیم وہ بھی ترمیم یہ قومی مسئلہ یہ عوامی مسئلہ اس کا ایک پیکج بنا کے تو بیس سے زائی ترمیم کہا جا رہا ہے فیلحال جو اطلاعات ہیں بتا بھی تک کسی کو نہیں ہے اس میں کیا کچھ ہے لیکن جو سنا جا رہا ہے جو سنا جا رہا ہے بھی مسفدہ تو پرسو تک تو نوے فیصد وزیروں کو بھی نہیں پتا تھا کل کا مجھے نہیں پتا تو جو سنا جا رہا ہے اگر وہ ہے تو یہ ازاد عدلیہ کا مکو ٹھپنا یہ ازاد عدلیہ کا خاتمہ حکومت کے تابع کرنا عدلیہ کو اور یہ مجھے لگتا ہے سپریم کورٹ جائے گا اور سپریم کورٹ سے اڑے گا اس جوڈیشنل پیکج میں ہے کیا اور وہ کون کون سے نکات ایسے جس میں مولانا کو تحفظات ہے لیکن جب تک یہ مسفدہ کسی آدمی کے پاس شیئر نہیں ہوا ابھی دکھا آپ کو بھی کچھ نہیں پتا چلا کچھ نہیں یہ ایون ریلیونٹ جو منشٹرز ہیں ان کو بھی نہیں معلوم وزیر قانون کو بھی نہیں معلوم بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈرافٹ عمرتہ بندیال صاحب کے دور میں ہی بن چکا تھا اور یہ بیس کے قریب آئینی جو آرٹیکلز ہیں ان میں ترامیم کی بات ہو رہی ہے ایک سو پچتر سے لے کے آرٹیکل دو سو کے قریب یہ جو ہیں کافی آرٹیکل میں ترامیم جو ہیں وہ سجسٹ ہیں اس میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومتی افیشل انوالو نہیں ہے پرائیویٹ وکیل انوالو تھے اب اس میں جو سسپنس ہے جس پہ پیٹی آئی کو بھی پورا زور لگا رہی ہے وہ ہے کہ اس نظام جس کی گرنٹی چیف جستر قاضی فائصہ ہیں وہ رہیں گے یا نہیں پی ٹی آئی کی مولانا فضل عمان پر زیادہ فوکس یہی ہے کہ وہ ان کو آؤٹ کیا جائے باقی جو ترامیم ہے میرے خیال ہے کہ جوریشل کمیشن پارلیمانی کمیٹی کوئی کٹھا یا ایک فورم بنایا جا رہا ہے میرے خیال ہے کہ اس پہ کسی کوئی اتراز نہیں ہے اصل چیز ہے چیف جستر قاضی فائصہ حکومت بھی بظاہر یہ لگ رہی ہے کہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ یہ جو ساری امینڈمنٹ یا جوریشل پیکج آ رہا ہے اس کی گرنٹی تب ہی ہوگی کہ چیف جستر قاضی فائصہ کرسی پہ رہیں گے جو برطانیہ یورپ اور امریکہ کی جمہوریت ہم نے اس کو بھی بدنام کر دی ہے ایک ادھر ملغوبہ سا سامنے لاکھ ہے جمہوریت ہوتی جمہور جمہور پلس جمہور آئین کے ساتھ پارلیمنٹ کی بالہ دستی کے ساتھ ووٹ کی عزت کے ساتھ یہ پارلیمنٹ جو ہے اس میں یہ تینوں کمپننٹ نہیں ہے نہ جمہور ہے یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں آدم نزی طارد صاحب پرسو فرما رہے تھے قومی اسمبلی میں اور بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ ہم ججز میں اتصاب لانا چاہتے ہیں کارکردگی لانا چاہتے ہیں میرٹ لانا چاہتے ہیں بھائی میں کوئی ان سے پوچھے آپ میرٹ پہ آئے ہیں شہباشی میرٹ پہ آئے ہیں یہ پارلیمنٹ میرٹ پہ ہے آپ کے اندر کوئی اتصاب ہے آپ کی کارکردگی کوئی ڈیموشن یا پرموشن ہوتی ہے یا کوئی مانیٹرنگ ہوتی ہے تو یہ جو آج جیسے جمہوریت کا عالمی دن ہے اور اس پہ جو سیاہ بادل یہ جو ہیں چھٹی والا دن ہے رات کو آخری لمحے میں میں جب نماز کے لیے فجر کے لیے اٹھ رہا تھا اس وقت محسن نکوی صاحب اور بلاول بھٹو مولانا صاحب سے نکل رہے تھے وکٹری نشان بناتے ہوئے تو آپ کیوں یعنی کیا ہے شروع ہوا تھا قاضی فائزیسہ صاحب کو ہم نے رکھنا ہے قاضی فائزیسہ صاحب کو ایکسٹینشن دینی ہے جوڈیشل پیکج کام ایدھر سے شروع ہوا تھا کہ ججز کی پینسٹ سے اڈسٹ ام کر دیں پھر بھی قاضی صاحب رہیں گے چیف جسٹس کی مدت فکس کر دیں پھر بھی رہیں گے اس کے بعد جب آگے معاملہ چڑھا تو پھر دوسری خواہش تھی کہ منصور علی شاہ یا منیب اختر صاحب نہ بنیں اور پھر اس کے بعد تیسری یہ تھی کہ جیسے لاہور آئی کورٹ میں جسٹس آلیہ نیلم بن چکی ہیں اسی طرح ادھر بھی پانچ ججز کی جائے اور وزیراعظم یا جو بھی وہ اس کو لگائے کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ واقعی صلاحات ہے نہیں ہے یہ نیت اس کے پیچھے ہے نیت کیا ہے کیونکہ سارا کچھ آج کل عدلیہ میں ہے ان کو صرف خوف یہ ہے کہ کل منصور علی شاہ بنتے ہیں اور الیکشن آڈٹ ہو جاتا ہے تو ہم تو فارق ہو جائیں گے کل عمران خان پہ بغاوت کا مقدمہ بنتا ہے عدلیہ میں آتا ہے تو اڑنا جائے کل پی ٹی ای پہ پابندی لگتی ہے تو عدلیہ میں اڑنا جائے کل یہ جو ہمارے جو سارے کیس پڑے ہوئی اور دوسری بات ہے ہم ہر جگہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کا حق ہے کہ وہ آئین سائزی کرے قانون سازی کرے ایک تو اصلی پارلیمنٹ ہو تو اس کا حق ہے لیکن چلو مان لیتے ہیں پارلیمنٹ کا حق ہے لیکن آپ ایک ڈاکٹر ہے اس کا حق ہے کہ وہ علاج کرے آپ کو پتا چلے ڈاکٹر زہر کے انجیکشن لگا رہا ہے آپ لگوائیں گے اس کا تو حق ہے لگاتا رہے ایک انجینئر پل بنا رہا آپ کو پتا ہے کہ یہ ایسا پل بنا رہا ہے چوتھے دن گر جانا ہے تو آپ اس سے بنوائیں گے ایک وکیل ہے جو آپ کا کیس لڑ رہا ہے وہ دوسری طرف مل جائے تو آپ کو پتا اس سے کیس لڑوائیں گے ایک دودھ دینے والا ہے آپ کو تو وہ آپ کو تیزاب بھرا دودھ دیتا ہے پیئیں گے تو خدا کے لیے یہ پارلیمنٹ اس کام کے لیے بنی تھی کہ دس بندے ہیں پاکستان طریقہ انصاف میں عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی بندہ فیصلہ کر سکتا ہے زرداری صاحب بلاول بھٹو کے علاوہ پپلز پارٹی میں کوئی فیصلہ ساتھ ہے ہاؤس آف شریف کے علاوہ مسلم لیگ میں کوئی فیصلہ ساتھ ہے دس بندے ہیں جن کے یہ جرغمال ہے پارلیمنٹ بندوں کو پتہ ہی کو نہیں ہوتا ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں اور کر دیتے ہیں اس ملک کے ساتھ کیوں تماشا بنائے ہوگا جن لوگ کا نام نہیں ان کو معلوم ہے کہ کیا ہونا ہے جن شخصیات کا آپ نے نام نہیں جو پارٹی لیڈرز ہیں کہ ان کو ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں 19-20 پتہ چل جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ملک کا کب کتنا تماشا اور بنائیں گے اس جمہوریت کا کتنا تماشا اور بنائیں گے اس پارلیمنٹ کا کتنا تماشا اور بنائیں گے اس آئین کا کتنا تماشا اور بنائیں گے من پسند لوگوں کو لانے کے لیے کتنی آپ تردد کریں گے اس نے اس وقت جمہوریت میں اور جو اس پورے الیکشن پراسس کو ڈسپیوٹ کی ہے وہ بلکل اس کی وجہ سے ہم سارا کچھ دیکھ رہے ہیں نا وہ بلے والا فیصلہ ہے جو جسد قاضی فیصلہ ہے اور پورا آپ دیکھیں اس وقت جو ساری پرابلمز آ رہی ہیں وہ اس فیصلے کی وجہ سے آ رہی ہیں پہلے آپ نے ایک پارٹی کو پریکٹیکلی الیمنیٹ کیا اس کے بعد ان کو ریزرٹس سیٹوں سے محروم کیا پھر ری کاؤنٹنگ کے نام پہ تین سیٹے سے محروم کر کے نون لیگ کو دے دیں پھر ٹریبیونل آپ نے سسپینڈ کیے جب ٹریبیونل انڈیپینڈنڈی کام کرنا شروع کیا تو آپ نے ریٹائر جیجز لگانے شروع کر دیئے یہ چیزیں ایک پورا سسزہ ہے ساری چیزیں جو جیجز غلط تیرے سیٹے بھی غلط ہے اور تیرہ جنوری کا بلے والا فیصلہ بھی غلط ہے نہیں نہیں میں بات کرنا چاہوں گا پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کی بات ہو رہی تھی اب اس بحث کو پھر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کون سی پارلیمنٹ ہے اور یہ پارلیمنٹ کر کیا رہی ہے چھوڑ دے اس بات مجھے بتائیں کہ کیا پارلیمنٹ کا کام ہی یہ ہے کہ جو عدلیہ فیصلہ کرے اس کے اگیسٹ قانون سازی کرے کیا پارلیمنٹ کا کام ہے چیف جیسے سے لڑنا کہ آؤ تجھے تیرہ تھوڑا ہم دیکھتے ہیں آؤ تجھے ہم توہینے پارلیمنٹ میں بلاتے ہیں استقاق کمیٹی میں بلاتے ہیں کیا پارلیمنٹ کا کام ہے کہ سپریم کورٹ کو دھمکانا درانا کیا پارلیمنٹ کا کام ہے آئین توڑنے میں شامل ہونا کے پی اور پنجاب میں آپ نے الیکشن نہیں کروایا ایک طرف پچاس سال آپ آئین کے جشن منا رہے تھے دوسری طرح آئین توڑ رہے تھے کیا پارلیمنٹیرین کا کام ہے کہ وہ جلسوں میں تصویریں دکھائیں جسٹس کی اور ان کی کردار کشی کریں کیا پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ ووٹ کی عزت نہ مانیں وہ جمہوریت کو نہ مانیں وہ بلڈوز کریں وہ ایک جالی اپوزیشن لیڈر بنا کر اور اس کو اس پہ بٹھا کر راجہ ریاض اور پھر ججز پہ چڑ دوڑیں پارلیمنٹ کا کام ہے کہ عدلیہ کو مینج کرنے کی کوشش کریں عدلیہ کو مینج تو پچھلی حکومت پہ بھی کرنے کی کوشش ہوئی نا اسی نویت کا بیس کو غلط جگہ لے جا رہا ہے بھائی جان میں بیس کو غلط جگہ لے جا رہا ہے کسی پارٹی کا میں نے نام لیا ہو بیس کو غلط جگہ نہ لگ جائیں میں پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں پارلیمنٹ میرا کیلئے سبری بیٹھنے لے سیاسی جباتی بیٹھنے لے اپنے مقصد اپنے مقاصد کے لیے دیکھ رہا ایک ہی پلاننگ ہے یہ اینڈلیس بیس ہو جائے گی کس نے کہا پی ٹی آئی کس نے کہا عمران خان کس نے کہا نواز شریف پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ پہ رہیں اس لئے ہم نے ادارے بنائیں کہ آپ اس میں پناہ لے لیتا ہوں مثال کے طور پر جو نواز شریف نے کیا کوئی اس میں پناہ لے لیتا ہے جو عمران خان نے کیا کوئی اس میں جو پی ٹی آئی نے کوئی اس میں فیصلہ آج تک جتنی اس پارلیمنٹ نے یا اس حکومت نے قانون سازی کیے کوئی ایک بھی بتائیں جو ملک اور قوم کیلئے کی ہے نئے حد کے عزت قانون ملک اور قوم کیلئے آیا ہے پی کا اور اس کی عدالتیں ملک اور قانون کیلئے آیا ہے مریم نواز کی کابینہ نے جو منظوری دی بغاوت کی یا ان پہ پابندی کی وہ ملک و قوم کیلئے ہیں یہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیمے ہوئی ہیں یہ ملک و قوم کیلئے ہیں یہ جو الیکشن کمیشن کو کل پر پھر شیٹ اپ کال دی سبریم کورٹ کی وہ وضاعت اس میں ملک و قوم کی بھلائی ہو رہی ہے اور بھائی آپ پارلیمنٹ پہ اتنا یقین رکھتے ہیں کہ بندہ بلہ لے لیتے ہیں سیاس پلینگ فیلڈ لے لیتے ہیں سیاسی سپیس لے لیتے ہیں اس کو بندوں کو اندر کر دیتے ہیں پارٹی توڑ دیتے ہیں بولنے نہیں دیتے ہیں کارنل میٹنگ نہیں کرنے دیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے خمبے جیت جاتے ہیں پھر اس کے دوبارہ گنتیوں میں بندے آرواتے ہیں پھر اس کے بعد بھی اگر پورے نہیں ہوتے تو آپ اس کی مقصود نشستیں لینے کے لیے خیراتی طور پر چلے جاتے ہیں یہ ہیں جن کے پارلیمنٹ کرنے ہیں ان مسلمی کو کوئی خوف خدا نہیں ہے کہ یہ ہماری سیٹیں ہیں جو ہمیں ملنی چاہیے تھیں پیپلز پارٹی کو خوف خدا نہیں ہے کہ ہماری سیٹیں تھیں جو ملنی ایم کیوں پہنچ گی یہ سیٹیں ہمیں دے دو اور الیکشن کمیشن مورے لگائی جا رہا ہے تو یہ جب اس طرح کا پرسنل سپیسیفک کھیل شروع ہوگا تو پھر آپ آئین قانون اور پارلیمنٹ انہوں نے سارا تھی آئین ٹوٹ گیا بھرم ہمارے سامنے پارلیمنٹ کا بھرم ٹوٹ گیا اس کے بعد زرداری صاحب کا کیا تک بنتا تھا وفاق کا نمیندہ ہے سپریم کمانڈر مولانا فضل عرمان کے گھر بندوق لے کے چلا جائے کیا فرق بندی یہ پارلیمنٹ کی بالا دستی ہے کیسے باتیں کرتے ہیں ہم ادھر پناہ کیوں لیتے ہیں جو گیم ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ پہلی شروع یہاں سے قاضی فائز عیصہ صاحب رہیں دوسرا منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہ بنیں منی بکتر نہ بنیں سمپل سادہ سی بات ہے اس کو جتنی طرف سے گھیر کے لے جائے جائے پھینکنا بند کر دیا جائے اور دانہ چگنا بند کر دیا جائے میں نے پتا ہے اس وقت کیوں کہا تھا بیعث میں کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان اس وقت سامنے ملک میں کب کسی جماعت نے مجھے تو دکھ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت ابھی تک نہیں آئی میری زندگی میں جس نے اقتدار میں آکے فوج کو کہاو کہ آپ سیاست سے اٹھو جائیں اور اپوزیشن میں نہ کہاو کہ آپ سیاست سے اٹھو اقتدار میں آتے ہیں باپ بن جاتے ہیں سب اور اگر اپوزیشن میں جاتے ہیں اس وقت نظریعاتی جیسے ہے مجھے کیوں نکالا اب میں کہتا ہوں کہ دانہ دانہ کل بھی پھینکنا برا تھا آج بھی پھینکنا برا ہے اور دانہ کل بھی چگنا برا تھا آج بھی چگنا برا ہے اور خوصہ صاحب کے ساتھ مجھے یاد ہے موبینہ طور پر ان کے چھوٹے بھائی خوصہ صاحب مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے میں تھے اور مسلم لیگ نون نے بڑا ہاتھ کیا تھا اور آزم نظریعاتی صاحب کو اس دن کوئی حق نہیں تھا اپنی وزارت پر ہیں جب انہوں نے کہا کہ جنرل باجواہ نے کروا لیا تھا آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید مثال کے ایسے بات نکلائی اور پی ٹی ای کے بڑے لنک کہیں اور بھائی جو خواجہ آج سب مان رہا ہے کہ ہم آئین سازیاں ان کے کہنے پہ کرتے رہے ان کی میسوں میں بیٹھتے رہے ان کے سارے کام کرتے رہے یہ تو مان رہے ہیں پہلے ان کو تو ارسٹ کرو جمہوریت پسندوں کو کہ یہ تو ان کے ساتھ تھے نا لائی تھے اچھا لائک مائنڈڈ بینچز بنانا پہلے بھی جرم تھا آج بھی جرم ہونا چاہیے لائک مائنڈڈ ججز لانا کل بھی جرم تھا آج بھی جرم ہونا چاہیے اور کوئی برا کام صرف اس وجہ سے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ عمران خان نے کیا تھا یا صرف اس وجہ سے نہیں کرنا چاہیے کہ نون نے کیا تھا برا کام ہر طور میں برا ہوتا ہے ایشو یہ ہے یہ آخر ادارہ رہ گئے جس کو اگر آپ ہمارے لئے اصلاحات لانا چاہتے ہیں تو جوڑی نیچے سے لائیں جہاں ہمارا 95 فیصد کام پڑھتا ہے لوڈ جوڈیچری میں لائیں آپ اپنے ساری خواہشیں آپ نے جتنی قانون سازیہ کرتے ہیں یا اپنی کرپشن پسانے کے لئے یا مخالف کو پسانے کے لئے سابق چیف جیسٹس نے کہا وہ سونے جا رہے تھے پی ٹی اے پی ٹی اے پی جا کے دروازہ نوک کر دیا جگا دیا ان کو کل رات کو سونا چاہ رہے تھے انہوں نے کہا چلیں مفاد بول ہوگی آخر تک تو بلاول صاحب محسن نکوی صاحب محسن نکوی صاحب Users ایک اور اس نے جا کے دروازہ نوک کر دیا یہ نوک کرنا برا ہے لیکن ایک منیسٹر کلونی کے مسجد میں جمہ پڑھ رہے تھے جمہ پڑھ کے وہ اٹھے ہیں to پیچھے سے اس کی سنات رکھا اور اعلیٰ حضرت مہسن نکوی صاحب تھے اور اسے امام صاحب کے حجرے میں لے گئے اور گھنٹا کہ نے میرے بھائی جمہ بھی مکمل نہیں پڑھا دیتا اسے نکوی کا اور مولانا کا تعلق آج کا نہیں ہے کمیہ سے دو دہائیوں پرانا ہیں جب ون ہی وز ریپورٹر وہ تب سے ان کا مولانا کا تعلق ہے اسی طرح مولانا فضل عیمان سے جو خورم ہمی دروپنی ہیں ان کا جو ہے وہ بڑا تعلق پی ٹی آئی میں تھے خورم ہمی دروپنی تب بھی مولانا صاحب کے ساتھ ان کا بہت عزت اترام مولانا صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ وہ واحد وہ کہتے ہیں وہ رکھ رکھاؤ والے ہوتے ہیں کہ آپ جتنی بھی ان پر تنقید کریں جب آپ کو ملیں گے جب بھی ڈال کے ملیں گے رکھ رکھاؤ والے ہیں ان کا کس کے ساتھ برا تعلق ہے خان صاحب کے ساتھ رہا باقی زہر کے ساتھ نہیں نہیں وہ بھی آپ مولانا صاحب ہی جو سیز فائر کر کے بیٹھے ہیں کہ آپ کوئی بات نہیں کیونکہ خان صاحب کے لیول تک نہیں ہے نا قیادت باقی لوگ مل رہے ہیں خان صاحب سے تو بھی ملاکاتی ہوئی خان صاحب باہر آئے تھے میرا آپ نے خان صاحب کارڈ لیانا بچھو سر وہ ایک پاپولنڈ لیڈر ہے ایک بات ہے کہ سارے بھگدر مچی جاگ رہے ہیں پتہ نہیں ایکسرسائز کر رہے ہیں یا سویا ہوا ہے چین سے چلے خان صاحب کو چھوڑتے آپ ہی بتائیں جی آپ کہتے تھے نواز شریف irrelevant ہو گئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف تندوروں پر روٹیاں چیک کرنے سے relevant ہوتا ہے اور پنتالیس دار بجلی کا بل جو ادھر سے اٹھا کر ادھر دینے سے بیٹی کے ساتھ بیٹھے تقریر سے relevant ہوتا ہے پنجاب کبینہ کے اجلاس میں تقریب رنمائی سے relevant ہوتا ہے اور ایک مشکوک سیٹ پر جیتے ہوئی مشکوک ووٹ ڈالنے سے relevant ہوتا ہے تو پھر وہ بندے کہاں گئے جو کہتے تھے کہ نواز شریف آیا ترقی آئی نواز شریف آیا خوشالی آئی آؤ پھر سے سنبھالو نواز شریف آؤ ہمیں پھر سے نکالو نواز شریف اور چوتھی مرتبہ وزیراعظم نواز شریف اتنا کریڈر تو آپ اپنے فیوریس پانس آپ کو دے نا کہ جس نے چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننا تو اس کو تندوروں پر روٹیاں کے وزن چیک کرنے پر لگا دیا تو اگر آپ اس طرح کی ریلیونسی چاہتے ہیں تو وہ تو ریلیونٹ ہیں نواز شریف صاحب کس لیے آئے تھے لیڈ کرنے ملک کو برانوں سے نکالے اس لیے نہیں کہ جب بجٹ کا سیشن آئے گا تو میں چھوٹی لے لوں گا مہنگائی بڑھتی جائے گی تو میرا دل دکھی ہے نواز شریف آؤن چودری کو ووٹ ڈالنے نہیں آئے تھے زرداری صاحب کو ووٹ ڈالنے نہیں آئے تھے نواز شریف صاحب آئے تھے اس ملک کی تقدیر بدلنے ایشین ٹائگر بنانے جی ٹونٹی میں لانے کے لیے تو اگر وہ نواز شریف صاحب آپ اس پہ راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں چلی بڑھتا بھی یہ بتائیں جی ایک کوششن ہے اگر یہ ترامیم حکومت کرانے میں کامیاب ہو جاتی ہے سپریم کورٹ میں اڑ جائیں گی پاس سال حکومت چلے گی پرائم ایسٹر رہیں گے شبا شریف سر میری تو خواہش کے رہے ہیں ایک مرتبہ آخری مکو بھی ٹھپا جائے یہ جو پھر ان کو کوئی جالی طریقے سے لانے کبھی نہیں سوچے گا یہ اتنا آپ نے وزن سے اتنے گریں گے یعنی میں حیران ہوں کہ نواز شریف مشکوک سیٹ پہ شبا شریف مشکوک منڈیٹ پہ اور بھاشن ہمیں دیتے ہیں اصلی اور خالص دد کا اور بھٹی صاحب جو ہیں اس وقت الیکشن ٹریبیونل ہیں انہوں نے فیضہ سنا دیا ہے ابھی آپ آئین پان کہتے ہیں ابھی سپریم کورٹ بنے ہوئے تھے ہم سب پر لازم ہیں کہ ہم بھٹی صاحب کا جو ٹریبیونل کی آثورٹی ہے اس کو مانے منوان تسلیم کریں منوان تسلیم کریں رائے تو تسلیم کریں اور دیکھیں آپ سر آثورٹی میں کہہ رہا ہوں آپ کو رائے تو تسلیم کریں اس ملک کا کوئی بندہ بتا دیں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ جالی نہیں ہے کوئی بندہ بتا دیں نہیں یہ دوہزار اٹھارہ ہو دوہزار تیرہ ہو اس سے پہلے کلیکشن ہو کوئی بندہ بتا دیں کون سے ایسا الیکشن ہے جس پہ ملک اور قوم کو اعتماد اس معاملے میں وہی بات آجائے گی کہ جالی ہے یا نہیں وہ پھر عدالت نے کرنا ہے باتیں شواہد بھی ہوں لیکن ultimate دار کس کا ہے کہ مرسول شاہ کے الیکشن آرڈٹ نہ کر دیں عدالت نے کرنا ہے اور وہ معاملہ بھی ٹریبیونل کے ذریعے ہے آرٹیکن دو سو پچیس بڑک کلیر ہے یہ جو بات ہے نا کہ 184.3 میں سپریم کورٹ ٹک اپ کر لے گی سپریم کورٹ نے دوہزار اٹھارہ انیس پہ بھی کیا ایک جماعت نون لیگ کو گھر بیجا یا نواز شریف کو اس کا خیمازہ بھکتا سارے نزلہ جو سپریم کورٹ پہ گرا پی ٹی آئی کو اس پہ پروڈیکل اپنی سٹریڈیجی بنانی ہوگی لیکن independent اپنڈنٹ ٹریبونل کام کرنے چاہیے اس پہ نون لیگ کو بھی اتفاق کرنا چاہیے اور دوسری جماعتوں کو ٹریبونل کم از کم پنجاب میں اب کام تو شروع کر دینا